آرمی کے شہید، سکوٹنگ ہورسز کے شہید، بھارت باتا کی، دانگری کے شہید، دانگری کے شہید، بھارت کے شہید، یمکشمیر کے شہید۔ بھارت ماتا کی ہے جانگری کے شہید بھارت ماتا کی ہے جانگری کے شہید امر ہے امر ہے بھارت ماتا کی ہے بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بھارت ماتنے پاکستانی آن تک وادیوں نے ڈانگری میں جو کائرانہ ہملا کیا اس میں پہلے سے چھ لوگ ڈانگری کے ہمارے شہید ہو گے اور آج پرنس جی ایم سی جمہوں میں اس نے دم توڑ دیا شہادت دے دی دو بھائی ایک ماں کے دو بیٹے دونوں ماں کے لیے دھٹی ماں کے لیے بھارت کے لیے وہ شہید ہوگے ان ساتھ ساتھیوں کی شہادت جو ہے وہ بیکار نہیں جائے گی آج پورا دیش پورا جمع کشمیر جمع کشمیر کا ایک ایک ہر انسان جو ہے وہ آج رو رہا ہے ان کی شہادت کے لے کر آج ان کی شہادت کی گاتھائیں جو ہے ہر گھر میں جو ہے وہ ہو رہی ہیں میں آج کے دن اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی ان آنتک وادیوں کو پتال سے نکال کر مار گرائے جائے گا آج ہمارے سکیوٹی فورجز نے بالا کوٹ کے اندر دو آنتک وادی مار گرائے ہیں اور ان سب آنتک وادیوں کو جو جمع کشمیر کے اندر آج ہیں تھوڑے ان کو بھی مار گرائے جائے گا پاکستان کو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی اس کرائنا حرکت سے باہ جائے نہیں تو دنیا کے نقشے سے پاکستان میٹھے پاکستان کے اشارے پر کچھ اتنک وادیوں نے رجوری کا ڈھانگری کا ایک باتاورن جو خراب کرنے کی کوشش کی ہے چھے لوگ ہم سب جانتے ہیں اسی دن اور آج ایک نوجوان تیس سورش کی آیو کا پرنس شرما جو ہے وہ بھی آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے آج ہمارے اس منڈل کی طرف سے ایک ان سب سہیدوں کے لیے ایک شارکرم بکھا گیا تھا پارٹی کے سب بھی رمو کارے کرتا تھی لیکن میں چیتانہ چاہتا ہوں پاکستان کو کیونکہ جس لی کے کا واتاورن تیس سو ستر ہٹنے کے بعد پینتی سے ہٹنے کے بعد ایک یہاں بنا تھا اس واتاورن کو خراب کرنے کی جو کوشش ہے پاکستان کے اشارے پر اتنک وادی جو ہیں وہ کر رہے ہیں میرا مانا ہے اور ہم سب جانتے بھی ہیں اور جس لی کے اسے والا کوٹ میں آج ان دو اتنک وادیوں کو جو ہے وہ مارا گیا ہے اگر ہم ہی آنے والے سمیں میں بھی ان تانک وادیوں کو بھی جو ہے وہ بکشا نہیں جائے گا ہمارا پورا سماج پوری پورا جمہو کشمیر کا سماج پورا بھارتوارش کا سماج اور اس شوک سنتپت پریواروں کے ساتھ کھڑا ہے ہم بھگوان سے یہی پراترہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے چردوں میں ستھان ہی ہٹنے کے بعد ایک نیا جمہو کشمیر جو جس طرح بڑھ رہا تھا آدھرنی پردھان منتری اور ہمارے امیر شاہ جی ان کے نیترت میں یہ جو ہمارا پروسی ملک ہے پاکستان جہاں اور انہیں جو بھار کی ینشید ہیں جو چاہتی ہیں یہاں پہ ہمارا جو ہندو مسلم سیکھ آسائی کا بھائیچارہ صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے اس میں کھلڑ ڈلے ہم آپس میں لڑیں اس کی طرف بار بار جو پروسی ملک پاکستان ہے بشیش کر اس کی آج حالت کیا ہے وہ شرلنکہ جیسی آج کل میں ہونے والی ہے اس کے دو ٹکڑے تو انیس سو کتر میں ہوئے تھے ابھی نہ جانے کتنے ٹکڑے بہت جلد ہونے والے ہیں جو دیوار پہ لکھا ہوا ہوا ہے لیکن یہ جو ڈھانگری کے اندر اتنا بڑا نرسنگار ہوا اس کی ہم بہت نندیا کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹے ہی نہیں پورا دیش اور پورا بشیب اس کی آج نندیا کر رہا ہے مجھے آشا ہے کہ آج بھی جیسے سننے کو آیا ہے کہ جو ہمارا بارڈر پہ دو آج اگر بازی کو مارا گیا ہے ہمارے آرمی دوارا یہ جو جنہوں نے یہ نرسنگار کیا ہے یہ ٹارگٹ کلنگ کی ہے وہ جلد ان کو بھی پتا لوگ سے بھی ڈھونڈ کر آنے والے دو چار دن کے اندر اندر ہی وہ یہاں بھی ہوں گے ان کو نکال کے اس چیز کا بدلہ لیا جائے گا بخشا نہیں جائے گا کوئی بھی اس ملٹنسی میں کوئی ریلیٹیڈ کوئی ورکر ہوگا کوئی ہوگا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا آنے والے سمیے میں ہم سب جموک شمیر کے جو نیشنل لوگ ہیں جو راشوادی لوگ ہیں پہلی وارہ سیور سوسائیٹی جموک شمیر کے اندر ہندو مسلم سی کسائی ایک طرف ایک دشا میں چل رہی ہے آنے والے سمیے میں اس طاقت کو اور مجبوط کریں گے دھنے والے